آج کی اس ویڈیو میں ایف آئے کی جو برتی آئی ہوئی ہے اس کے مطلقہ تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ریٹن پیپر بھی اس میں شامل ہے انٹرویو کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی اس میں شامل ہے فینل میریلسٹ بھی اس میں شامل ہے پولیس فیریفکیشن شامل ہے میڈیکل کا طریقہ کار کیا ہے وہ اس میں شامل ہے اس کے علاوہ جوائننگ لیٹر جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے گا ہوگا اور اس کے علاوہ ٹریننگ کے بغیر آپ کتنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں جو کانس ٹیبل اے آس اے اور ساب انسپریکٹری کی سیلری کتنے لگے گی اور ٹریننگ کا شیڈول کتنا ہے ان کی ٹریننگ کتنی ہوگی ہیلو ویور ویلکم ٹو بیک می چینل جے بے منٹور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب سے پہلے جو اس کا برتی کا عمل ہے وہ اس میں تقریباً چھے ماہ لگ جائیں گے جو تمام پروسیجر ہے اس میں آپ کا ریٹرن پیپر کال، ٹینل میرین ڈیسٹ پولیس ویریفکیشن میڈیکل وہ تمام شامل ہے اس میں تقریباً آپ کے چھے ماہ لگ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو ہر ریٹرن ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو ابھی دوست دے رہے ہیں جو ریٹرن ٹیسٹ چل رہا ہے اس کے بعد آپ کا ریزلٹ انانس کر دیے جائے گا اس میں آپ کو ایف آئی اے کی ویب شائٹ سے بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ایس میس بھی آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا آپ کا انٹرویو لیا جائے گا انٹرویو کے دس نمبر ہوں گے اور انٹرویو میں آپ نے جو ہے اپنے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی لے کر جانے ہیں اور سوالات پوچھے جائیں گے یہ اتنے مشکل نہیں ہوں گے عموماً جو آپ کا انٹرویو میں جو زیادہ تار سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کا انٹروڈکشن ہوگا اور آپ پرسنیلیٹی اچھی ہے اس طرح کے ہوں گے اور جو سوال انٹروڈکشن کے مطلقہ ہوں گے آپ کے حلاقے کے مطلقہ ہوں گے اور کچھ اس میکرانٹ فیر بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ پھر آپ کی فینل میرن لسٹ لگے گی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو ہے میرن سیٹ کر دیے جائے گا آپ کے انٹرویو کے آپ کی تلیم کے سارے اور فیزیکل کے نمبر شامل کر کے انہوں نے ایک فینل میرن لسٹ بنائیں گی اور یہ بھی اپنی اپنی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایس میس بھی آ جائے گا اس کا فیریفکیشن ہوگی پولیس ویریفکیشن میں ہوتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مطلقہ تھانا ہے وہ آپ کی پولیس ویریفکیشن کرتا ہے پولیس ویریفکیشن میں آپ کا کریمنل کارڈ دیکھا جاتا ہے آپ کے پر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہوئی اس کو آپ کسی کرائیم جو اغواب برائتوان یا میجر جو ہیں کسی ایسی فیملی سے تھی نہیں تعلق رکھتے جو منشیات فروش ہو جو ہے اس طرح کے ہو جن کا بیگرونڈ کافی جو ہے خراب ہوتا ہے وہ چیک گیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کا میڈیکل ہو گیا میڈیکل کرنے کا ان کا دو طریقے کارت ہیں ایک تو یہ ہے پھر آپ کو رکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سے جو ہسپیٹل ہے وہاں سے آپ نے جا کے اپنا میڈیکل جو ہے کروانا ہے میڈیکل میں عموماً جو آپ کی آئیز چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی دھڑکن جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ عموماً جو ہے آدمی جو ہے اس کا فیزیکل کلیر کر جاتا ہے اگر کوئی مسئلہ بند جائے تو یہ ٹریننگ میں آپ کو نکال دیتے ہیں اگر آپ کو میڈیکل انفٹ کر کے یہ اپنا بھی ہسپیٹل ہے وہاں پہ بھی آپ کی یہ میڈیکل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ڈوٹس ہو تو وہاں پہ بھی یہ آپ کی میڈیکل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر فینلی آپ کو جوائننگ لیٹر آ جاتا ہے اس میں جب آپ کی پہلی پوسٹنگ ہوگی وہ پنجاب کے کسی بھی ظلا میں کر دی جائے گی یہ آپ with out بھی ٹریننگ آپ جب تک آپ کے ٹریننگ نہیں ہوتی آپ سے کوئی ایسی ڈوٹی لی جائے گی جو عام جو رگروٹ ہوتے ہیں ان سے لی جائے گی اس کے علاوہ پھر آپ کے ایک یا دو ماہ لگ جائیں گے آپ کو پھر کانسٹیبل ہے یہ سیالہ کالج جائیں گے اور اس کے علاوہ جو اے ایس ای ساب انسپیکٹر ہیں یہ ایف آئی ایک ایڈمی میں ٹریننگ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ جیل پولیس کے میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے مطلقہ آپ کسی قسم بھی کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ویجر کریں جیبے منٹور جو ہے وہاں پہ آپ کو جیل پولیس کے لیٹر سب ویڈیوز مل جائیں گی اس میں میڈیکل کا طریقہ کار ہوگا ٹریننگ کا طریقہ کار ہوگا اور اس کے علاوہ ڈیوٹی شیڈول جو ہے اس کا مکمل جو ایک پروسیجر ہے وہ آپ کو اس پر تمام ویڈیوز مل جائیں گی اس کے علاوہ جو ان کی ٹریننگ ہے ایف آئی اے کی وہ 6 منت کی ہوتی ہے اس میں دو منت کا جو ہے الیڈ کورس بھی شامل کیا جاتا ہے 6 منت میں آپ نے پیٹی پریڈ ڈریل یہ آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کا جو فیزیکل سٹینڈر ہے وہ اچھا ہو اس کے اور اس کے علاوہ آپ نے دھا کی بھی تیاری کرنی ہے جو پولیس کا لا ہے وہ آپ ایف آئی اے کا بھی آپ کا وہی لا ہوگا وہ آپ نے پکمل جو ہے وہ بھی آپ نے ریڈ کرنا ہے ایف آئی اے کا طریقہ کیا ہے پولیس رول کیا ہے وہ سب آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر آپ اس کے مطلقہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں اس پر بھی اے بی لسٹ کے جو ہیں نوٹس ہیں وہ موجود ہیں وہاں سے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیلری ہے ایف آئی اے کی سیلری جو ہے اگر آپ پچھویں کانسٹیبل پر بڑھتی ہوتے ہیں تو آپ کی عمومنٹ جو سیلری ہے وہ پچاس زار سے تک لگے گی اور اس کے علاوہ اگر اے ایس ای اور ساب انسپیکٹر لگتے ہیں اے ایس ای کی آپ کی جو ہے وہ ساٹھ زار لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ساب انسپیکٹر ہے اس کی سیلری جو ہے آپ کی ستر ہزار سے پچتر ہزار تک لگ سکتی ہے جو سیدری پیکچ ہے وہ کافی اچھا ہے ایف آئی اے کا اور اس کے علاوہ ٹریننگ پروسیجر جو ہے وہ پنجاب پولیس کا نو مہاں کا ہے ایف آئی اے کا چھ مہاں کا ہے اور جیل پولیس کا جو ٹریننگ شیڈول ہے وہ تین مہینے کا ہے تو اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں